موسیقی مونکھ جرمنی میں مونکھ سیکیورٹی کانفرنس ہوئی ہے اس کانفرنس میں بہت سارے مدے اٹھائے گئے اور سب سے بڑے مدے روس یوکرین کی جنگ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ روس مغرب کی جنگ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ہماس کی جنگ ہے یہ تھے اس میں بہت سارے ڈسکشنز ہوئے بہت سارے انیلیسز کیے گئے سپلائی چین کی بات ہوئی انٹرنیشنل سیکیورٹی کی بات ہوئی نیٹو کی بات ہوئی چین مغربی دنیا کے تعلقات کی بات ہوئی لیکن میری دلچسپی کا سب سے بڑا پینا جس میں بھارت کے فارم منسٹر جیشنکر امریکی سیکیورٹی آف سٹیٹ ٹونی بلنکن اور جرمنی کی فارم منسٹر کی شرکت تھی اس پینل میں بہت ہی انٹرسٹنگ بات چیت ہوئی اور میونک کانفرنس میں جو اوورال باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اس پینل میں ڈسکس ہوئی اس پینل کی موڈریٹر نے ایک چپتہ ہوا سوال بھارت کے فارم منسٹر جیشنکر جی سے کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنی ڈیفرنٹ آپشنز کے ساتھ کھیل رہی ہیں آپ ویس کے ساتھ بھی گیشہ کر ہیں اور آپ روس کے ساتھ بھی گیشہ کر ہیں تو آپ یہ اپنی ڈیفرنٹ آپشنز کی جو سہولت ہے اس کو کتنا سیلیبریٹ کریں گے کتنا آگے لے کے چلے گے اس پر بھارت کے فارم منسٹر نے بہت ہی اچھا جواب دیا انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ مجھ پر جو یہ تنقید کر رہی ہیں کہ بھارت اور ہم ڈیفرنٹ آپشنز کو اویل کرتے ہیں یہ تنقید کرنے کی بجائے آپ کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ہم اتنے سمارٹ ہیں کہ ہم ساری آپشنز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھ پر ایک طرح سے تنز کر رہی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی تمام ڈیفرنٹ آپشنز کو آپ دینا چلتے ہیں ڈیفرنٹ آپشن زمانے چلتے ہیں ڈیفرن دیری paradựchu ڈیفرن پھر بات پ vão گفتے ہیں آپ تک ڈیفرنٹ آپشن کو ڈیفرنٹ آپشن کو ڈیفرنٹ آپشن کو ڈیفرنٹ آپشن کو ڈیفرنٹ آپشن نے ہمين فاس velatclub بچی ملون کے لئے مدارم آسید فرانت آسان کیا کونتالو gerne круپ این، فواسطین کونتالو مینک profess kept اتراجر دوار ہم جلس جلس ضرLike مرحلیتا ہے تھا ہر جاناری چیز مختیش کی طور پر پر تاکرین سلاس ہے وی نیمونے لیکن مختی رابط پر رابط ہے لیکن میں اضاف کرنے مختیر ہیں سلام گانم مختیر ہیں چیز رابط ہے جنگ ساتھ ایسا مختیری ہے چیز رابط ہے جنگ بھی نہوبی روی جنگ روی ملاد ہیں علاوہ روی مختیر ہیں شکریہ شگریہ چیز رابط ہے escola卷 کے سچía لیه کامتواس کےích وی Awards ر lemonade تمام Honor سے کامتا ہے اوپنیم وقتی وقت کو شدمیم حسنا نلوپنا نالا بھی اونکم المطفل لください کار ست chickens دعوی صفحت but there are times when you're located in different places with different levels of development different experiences all of that gets into it so life is complicated life is differentiated and I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions I think that era is today behind us so I agree very much with what Tony said which is good partners provide choices smart partners take some of those choices but sometimes there will be choices on which you say well you know I think I'll pass up on that one I think that's the only one I would say when of the China between many friends you don't believe in Libya Pakistan was not aware of it when of course you don't believe in Libya but you don't believe in Libya people who have been involved in Libya as much as possible the world should be as good and we also understand that we should be as good then چاہیے تو مینک سیکیورٹی کانفرنس کے اس پینل کی ڈسکشنز سننے کے بعد میں یہ سوچنے پر ایک بار سے پھر مجبور ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ ویسٹرن ورڈ صرف دنیا کو اپنے ہی پوائنٹ ویو سے ہی دیکھتی ہے اور باقی دنیا کو بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ ان کے پوائنٹ ویو سے دیکھیں اس بات کا اظہار بھارت کے فورم منسٹر جائش ہنکر جی کئی فورمز پہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ بھئی یورپ سینٹرک چیزیں ہی یورپ کو اچھی لگتی ہیں اور جو چیزیں یورپ کو پسند نہیں یا ویسٹرن ورڈ کو پسند نہیں ان کی دنیا سے توقع ہوتی ہے کہ دنیا بھی ان کو نہ پسند کرے تو کیا مینک سیکیورٹی کانفرنس میں اس رویے کی کوئی انٹروسپیکشن ہوئی میرا خیال ہے کہ بھارت یورپ کو ویسٹرن ورڈ کو یہ انٹروسپیکشن کروانے میں دیرے دیرے کسی حد تک کامیاب ہو رہا ہے اگرچہ یہ ابھی لمبا سفر ہے یورپ کو پریکٹیکلی انٹروسپیکشن کرنی ہوگی لیکن انٹروسپیکشن بارحال مکمل طور پر کبھی نہیں ہو سکے گی کیونکہ نیشنز کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اس بات کو یورپین دیش بھی سمجھتے ہیں امریکہ بھی سمجھتا ہے کسی حد تک کینیڈا بھی سمجھتا ہے یوں ویسٹرن ورڈ پوری سمجھتی ہے چائنا بھی سمجھتا ہے روس بھی سمجھتا ہے بھارت بھی سمجھتا ہے چھوٹے چھوٹے غریب دیش بھی سمجھتے ہیں لیکن جس کی لاتھی اس کی بحث والی بات ہے اب بھارت آگے بڑھا ہے ترکی کر رہا ہے دنیا کی پانچمی بڑی ایکانومی ہے سٹاک ایکسینج میں چوتھے نمبر پر آ چکا ہے اور پرجیکشنز یہ ہیں کہ بھارت دیرے دیرے دنیا کی تیسری بڑی ایکانومی بنے گا تو بھارت کو اب ورلڈ سٹیج بھی بہت اہمیت دی جا رہی ہے اسی لیے اس پینل دسکشن میں جیشنکر جی نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ میں یہ پینل یہ منچ جو ہے امریکی فارم منسٹر اور جنرمن فارم منسٹر کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ ایک اٹسیلف بہت بڑی اچھیومنٹ ہے کہ بھارت کو اب اس لیول پہ سمجھا جاتا ہے اس لیول پہ دیکھا جاتا ہے اور بھارت کو اس منچ پہ رکھا جاتا ہے جہاں پہ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں بڑے بڑے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ میونکھ سیکیورٹی کانفرنس کے جو دو بڑے مدے ہیں کیا ان دونوں مدوں کے حوالے سے کوئی پلاننگ یورپین نیشنز نے نیٹو نے ویسٹرن ورلڈ نے کر لی ہے یقینی طور پر وہ سوچ بچار تو کرتے رہتے ہیں پلاننگ ٹھیک سے نہیں کر سکتے کیونکہ پوری دنیا میں ویسٹرن ورلڈ امریکہ کے حوالے سے یورپین یونین کے حوالے سے ڈبل فیس ڈبل سٹینڈرز چلا آ رہا ہے ایک عرصے سے یہ جو ڈبل سٹینڈرز ڈبل فیس والی سوٹے حال ہے اس کو دنیا کے جو غریب ملک ہیں جن کو گلوبل ساؤت کے ملک بھی کہا جاتا ہے وہ سارے کے سارے امریکہ کو ویسٹرن ورلڈ کو بہت پسند نہیں کرتے ہو سکتا ان کے اپنے مائنسیٹ ہو ان کے اپنے لیڈروں کا پروپاگینڈا ہو کہ ایک طرف سے تو ان کے لیڈر ویسٹرن ورلڈ کے ریسورسز بھی لیتے رہتے ہیں امدادیں بھی لیتے رہتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ اپنی عوام کو ویسٹرن ورلڈ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کالونائزر تھے یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ درست بھی ہیں اور پولٹکس کا حصہ بھی ہے مگر یہ ریالٹی بھی ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کالونائزر رہی ہے اب اسی پینل ڈسکیشن میں جرمنی کی فورم منسٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا ماضی کوئی اتنا اچھا نہیں رہا لیکن بات ہم آج کی کرتے ہیں تو میں ان کی بات سن کر یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ بھئی آج بھی جو آپ بات کر رہی ہیں یا ویسٹرن ورلڈ جو آج بھی بات کر رہا ہے اس میں بھی اچھا خاصا ڈبل سٹینڈرڈ ہے ایسی بات نہیں کہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے میں خود کینیڈا میں رہتا ہوں مجھے ویسٹرن ورلڈ کی ویلیوز بے انتہا پسند ہیں اوورال جنرلی بہت اچھی ہیں مگر میں ایک کینیڈین جنرلس ہونے کے ناتے یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میری ویسٹرن ورلڈ میں اس ویسٹرن ورلڈ کی ویلیوز کو سیلیبریٹ کرتا ہوں ویسٹرن ورلڈ کی لائف کو سیلیبریٹ کرتا ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ورلڈ کے ملینز این ملینز ویسٹرنرز کے ساتھ میں بھی آواز اپنی ملا کے کھڑا ہوں کہ ہمیں اپنی دنیا کو ڈبل سٹینڈرز کی سٹیٹمنٹ سے نکالنا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو اور بہتر کرنا ہے یہ ہمارے لئے اچھا ہے میں مانتا ہوں ہماری ویسٹرن ورلڈ چائنہ کا اگر معاملہ ہو روس کا معاملہ ان سماجوں سے بہت سارے دنیا کے دیشوں کے سماجوں سے بہت بڑی ہے میرا کوئی جی نہیں چاہتا پرسنلی میں دنیا کی کسی اور دیش میں بس ہوں یہ ایک ریالیٹی ہے کینیڈا مجھے بہت عزیز ہے پرائم نیسٹر ٹوڈو کی گارمنٹ سے بہت سارے ڈس ایگریمنٹس کے باوجود اس لیے کہ ہم یہاں پہ آج بھی کھل کے بات کر سکتے ہیں لیکن سچویشن اب یہ آ رہی ہے کہ کھل کے بات کرنا مشکل ہو رہی ہے خیر بات تھوڑی اس طرف نکل گئی میں اب آتا ہوں واپس میونک سیکیورٹی کانفرنس کے متے پر تو میونک سیکیورٹی کانفرنس کے مدے پر بھارت کے فارن منسٹر نے جو کچھ کہا ٹونی بلینکن نے جو کچھ کہا جرمن فارن منسٹر نے جو کچھ کہا وہ سننے کے لائک ہے بہت عمدہ باتیں کی ان کی باتوں میں کانٹرڈکشنز بھی ہیں اور یہ کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں کیونکہ ورلڈ بہت کامپلیکس ہے مگر یہ تینوں فارن منسٹر سمیدار لوگ ہیں اور امریکی سٹیٹ سیکرٹری اور جرمن فارن منسٹر نے اس توقعوں کا اظہار کیا کہ یوکرین روس کے معاملہ میں پوری دنیا یوکرین کا ساتھ دے اب دیکھئے فرینکلی چین کیسے ساتھ دے گا چین پھر ان سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ تائیوان کے معاملے میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو یہ جو ایشیوز ہیں نہ ختم ہونے والے ہیں بھارت کے فارن منسٹر نے خاص طور پر جو بات کی غزہ اور حماس کے کانفلیکٹ کے حوالے سے اور جاری جنگ کے حوالے سے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی باتچیت سنی ہے اور انہوں نے اس بار پر بھی زور دیا کہ یہ باتچیت صرف بھارت کی نہیں ہے یہ پورے گلوبل ساؤت کی سوچ ہے موسیقی 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 انٹر ایکشن ہے ورلڈ لیڈرز کا ورلڈ کی تھوٹ پروسس کا اور آج کے اس وائبرنٹ زمانے میں جو بہت ہی چیلنجنگ زمانہ بھی ہے جس میں تھرڈ ورلڈ وار کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا تھرڈ ورلڈ وار نون کنونشنل طریقے سے ایک طرح سے شروع ہو چکی ہے چل رہی ہے تو اس سارے سین میں موسیقی سیکیورٹی کانفرنس میں ورلڈ لیڈرز کا ملنا آپس میں باتچیت کرنا بہت امپورٹنٹ ہے مگر ریالسٹیکلی ایشوز کو سال کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے جب تک ویسٹرن ورلڈ اس بات کو نہیں سمجھے گی کہ ٹھیک ہے آپ کی چائنہ کے ساتھ اختلافات ہیں چائنہ کے جو ایکسپینشنیزم کے ایشوز ہیں وہ بھی ہیں مگر چائنہ بھی ون پوائنٹ فور پلس بلین لوگوں کا دیش ہے بھارت کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ شراکتداری کر رہا ہے مگر بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہماری ٹرمز پہ آپ چلیں گے تو بات بنے گی خاص طور پہ ویسٹرن میڈیا تو گریل کرتا رہتا ہے بھارت کو ان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ بھارت بھی ون پوائنٹ فور پلس بلین لوگوں کا دیش ہے تو یہ دونوں چین اور بھارت ایک ہی ریجن کے دیش ہیں آلموس تھری بلین پیپل کے دیش ہیں گلوبل ساؤت بھی مل ملا کے کوئی ڈائی تین بلین کے لوگ بنتے ہیں تو یہ ساڑھے پانچ چھے بلین کے جو لوگ ہیں یہ ویسٹرن ورلڈ سے نالا ہیں ان کی ڈبل سٹینڈر پالیسیز کی وجہ سے ان کا ڈکٹرٹوریل جو ایک ڈیموکریسی میں انہوں نے ایک ڈکٹرٹوریل مائنڈشن بنایا ہوا ہے لیکچر دینے کا مائنڈشن بنایا ہوا ہے جو ان کو پسند ہوتا ہے وہ ان پر تھوکتے ہیں اور جو نہیں پسند ہوتا وہ بھی ان پر تھوکتے ہیں تو دنیا آج کے زمانے میں اور جو عام جنتا ہے وہ سوشل میڈیا کے زمانے میں اویلویئرڈ ہے تو میونک سیکیورٹی کانفرنس جیسی کانفرنسیں ہونا بہت ضروری ہے مگر ان کے لیڈرز کو دنیا کے سینٹیمنٹس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے موسیقی 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 موسیقی